السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگریزی نیا سال دوہزار چوبیس شروع ہونے والا ہے تو لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ مفتی صاحب کیا نئے سال کی مبارک بات دے سکتے ہیں ہیپی نیو ائر ہیپی نیو ائر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کیا یہ غلط ہے کہنا جتنے بھی لوگ یہ سوالات پوچھ رہے ہیں ان میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہیپی نیو ائر دوہزار چوبیس کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے اور کیا نئے سال کی مبارک بات دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں ان لوگوں سے میں بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل سے پوچھئے تمام مسلمان کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسلامی ہجری سال اس وقت تو کونسا چل رہا ہے پچھتر پرسنٹ مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ اسلامی ہجری سال کونسا چل رہا ہے پوچھو اپنے دل سے خود سے پوچھو کیا اسلامی بارہ مہینوں کے نام آپ کو پتہ ہیں پوچھو اپنے دل سے پچھتر پرسنٹ مسلمانوں کا جواب ہوگا کہ نہیں پتہ ابھی کرنٹ میں اسلامی کونسا مہینہ چل رہا ہے نہیں پتہ ہوگا کونسی تاریخ چل رہا ہے یہ نہیں پتہ ہوگا لیکن اس کی فکر ہے کہ ہیپی نیوئر بول سکتے ہیں مفتی صاحب یا نہیں بول سکتے نئے سال کی مبارک بات دے سکتے ہیں اب بھی اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب دے سکتے ہیں تو دو بھائی کون منا کر رہا ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں آج ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ نہ اسلامی ہجری سال پتہ نہ مہینے پتہ نہ کونسا مہینہ چل رہا ہے نہ تاریخ کچھ بھی نہیں معلوم لیکن انگریزی سال صاحب وش کرنا ہے تو اپنے دل سے پوچھو کہ اتنا سب آپ کو نہیں معلوم لیکن یہ ضرور فکر پیدا ہو رہی ہے کہ ہیپی نیوئر بول سکتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے اس میں کیا حرج ہے اتنا سب اسلامی چیزوں کو چھوڑ کر پھر بھی آپ کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہیپی نیوئر دوزار چوبیس بولو تو بولو بھائی اپنا کلچر چھوڑ کر اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اپنے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی تاریخ کو بھلا کر آپ نہ تو کبھی خوش ہو سکتے زندگی میں نہ آپ کبھی زندگی میں کامیاب ہو سکتے یہ سارے کے ساری طریقے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ غیروں کے طریقے ان کو اپنی طور پر خوشیاں منانے دو اسلام ایک مکمل نظام ہے اسلام نے سارے خوشیوں کے طریقے آپ کو بتا دیے جو نیچرل خوشیاں ہیں جو اصل خوشیاں ہیں وہ سیلیبریٹ کرو یہ غیروں کی نقالیاں کر کے بڑا بڑا ساؤنڈ سسٹم آپ نے لگا لیا ہے نا پارٹیوں کا نظام بنا لیا آپ نے صاحب گریٹنگ کارٹس وغیرہ بھیجنے کا پلان کر لیا کہاں پارٹی کرنی ہے کہاں کیا کرنی ہے سب آپ نے تیار کر لیا اسٹیٹس لگا رہے ہو ہیپی نیو ہیئر لکھ لکھ کے بھیج رہے ہو کیا فائدہ ہے ان چیزوں سے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ غیروں کے طریقے چھوڑو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کا کوئی فائدہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتا کیا فائدہ ہے ہیپی نیو ہیئر پر آپ مان لو اسٹیٹس لگا رہے ہو اس سے کیا فائدہ ہے اپنا کچھ نہیں بتا آپ کو اسلامی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہو دل گوائی دیتا ہے آپ کو اور جو ہے صاحب اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہو تو یہ تمام طرح کی چیزوں کو چھوڑو اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اپنی لائف میں اچھے اچھے کام کرو رہی بات یہ کہ اگر آپ کسی کو یہ کہنا چاہو کہ بھئی چلو نئے سال پر آپ اس کو دعائیں دینا چاہو تو دے سکتے ہو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے مالو آپ کسی کو یہ کہنا چاہو بھئی اللہ تعالیٰ آپ کے اس سال کو خوب خوشیوں والا بنائے برکت والا بنائے مالی جو کوئی غیر مسلم آپ سے مل رہے ہے تو آپ اس کو نئے سال پر کہہ رہے ہو بھئی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس سال کو اچھا بنائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ دعا کے طور پر بول سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سال کو اچھا بنائے ہے نا اور یہ نیت بھی کر سکتے ہو آپ کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں میں جھوٹ نہیں بولوں گا نماز نہیں چھوڑوں گا قرآن نہیں چھوڑوں گا کوئی بھی تیری نافرمانی والے کام نہیں کروں گا ہے نا اپنی زندگی کے عامال اچھے کرو نیا سال تو خود بخود برکت والا تمہارے لئے ہو جائے گا زندگی کے عامال ہیں شیطان والے اور برکتیں چاہتے ہو صحابہ والی اپنے سال کے اندر نہیں آ سکتی تو یہ نئے سال کی ایسی مبارک بات جو غیروں کے طریقوں پر دی جاتی ہے یہ تو جائز نہیں ہے اور پھر اس میں اگر گناہ شامل ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے یہ گناہیں کبیرہ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے نورمل آپ مبارک بات دے سکتے ہو دعا دے سکتے ہو اس سال میں دعا تو آپ جب چاہے جب دے سکتے ہو تو نئے سال پر بھی آپ دعا دے سکتے ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا غیروں کے طریقوں سے بچیے بہت چلو آپ کا دل ہو رہے تو دعائیں دیجئے اپنے اپنوں کو بھی دعائیں دیجئے غیروں کو بھی دعائیں دیجئے باقی غیروں کے طریقوں کو چھوڑیے اپنا جو اسلامی کلچر ہے اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ